ماتر کو پیپر لیس بنانے کے لیے وزارتی انفرمیشن ٹیکنالوجی اور دیگر اداروں کو ٹاسک سوپ دیا ہے کہا کہ آئندہ ماہ سے کوئی بھی فائل ای آفیس کے علاوہ نہیں دیکھیں گے مزید جانتے ہیں آج نیوز اسلامباد کے برشیف تاریخ چاہدری ہمارے ساتھ موجود ہیں تاریخ چاہدری آگاہ کیجئے گا یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا تمام اداروں کا پیپر لیس ہونا اب یہ اقدام اٹھایا جا رہا ہے کیا سسٹم ترتیب دیا جا رہا ہے جی یہ حکم جو ہے گذشتہ کمر کے دور میں ہی دے دیا گیا تھا لیکن وہ جو طریقے سے کمر تھی وہ اسے مدر آمد نے ہی کا تقی اب پرائیمشن نے کہا ہے کہ ایک ماہ کے اندر اندر جو فائل گورنمنٹ کا آفیس ہے ان کو ای آفیس میں منتقل کر دیا جائے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کا آفیس یعنی سیکریٹریل جو ہے پی ایم کا تو آئندہ کوئی ای آفیس کے علاوہ کوئی فائل قبول نہیں کرے گا آپ پرائیمشن سے جو ہے وہ خوب جو تمام فائلیں دیکھیں گے وہ صرف ای آفیس کے دیکھیں گے انہوں نے کہا کہ یہ جو نظام ہے وہ حکمتی پہلی ترزی ہے اور تمام سرکاری ملک سے فاطر جو ہیں وہ افتران جو ہیں وہ ای آفیس کے دیئے اپنی فائلت کے جو ہے موگ کریں اس کے علاوہ انہوں نے ایک افتے کی چینل مکمل کرائی ہے بلکہ ایک افتے پی ای آفیس کے سارے سلاح کو اس کے بعد جو ہے اب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ آج سے کوئی بھی فائل جو ہے بلکہ ایک افتے پہلے کچھ فائل جو ہے ای آفیس کے موصول ہوئی ہے پرائیمشن آفیس کو لہذا انہوں نے کہا کہ اگلے دو افتوں میں تمام نظام جو ہے اس کو ای آفیس سے مکسل کر دیا جائے اور تمام افتران اس پر عمل درامت کریں بہت شکریہ تاریخ چوہدی تفصیل آتی ہے